حق نگل حق نبا پیش را پیش را اے حبیب صدا ملحبا آ جاتا ہے وہاں کی چیز لے کر آتا ہے اللہ کے حکمات کی حضمت اللہ کی ملائی اسی کے قبلِ قدرت میں سب پوچھے یہ ایمان اس ایمان کے بقاضے اس کے حکامات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے ناتے آپ کے کام کو اپنا کام بنانا اپنی جان و مال کی تلتیب بنانا اور اسے ایمان اللہ کا قلمات دنیا میں قلل ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر گھر ہر در پہنچ جائے اس مجمع میں آنے کا مقصد نیت کیوں کہو انشاءاللہ مجمع کا کچھ پر تشکیل بھی کسی شکل کے مغیر واپس دن جائے گا کہو انشاءاللہ وہ سن رہے ہیں اللہ پاک سن رہے ہیں دلوں کی دھائکنوں کو جانتے ہیں قرآنی واقعات انبیاء اکرام بیان کرنے والے کے لئے بہت آسان سننے والوں کے لئے اس سے بھی زیادہ آسان کون ہے ابراہیم کون ہے تمام نبیوں کے باپ تمام نبیوں کے سردار جس کی نسل میں آئے وہ ابراہیم کے دل کے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں گوز میں ہیں ماں کی چھاتی میں گوز نہیں ہے ابباد کی تشکیل ہو رہی ہے ٹھیک ہے وہاں سے یہاں تو آگئے جیسے یہ سارا مجمع ٹھیک ہے اپنی اپنی جڑوں سے نکل کر یہاں آگئے اب اس مجمع کو عملی قدم اٹھانا ہے ابراہیم انہیں چھونو یہاں یہ بچہ اس کے ماں اما حاجر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ کو بھی پوچھا ہوگا گھروں سے آ کے لئے کہاں جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کب آ ہوگے یہ سوال گھروں کے میں ہوتے ہی ہیں اما حاجر رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں کیوں اشرب میں محنت اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہے کہاں جب کئی مطبع پوچھنے کا جواب نہ دیا تو اما حاجر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ امارہ کا بہادہ یہ جو آپ کر رہے ہیں اوپر آسمان نیچے زمین یہ دودھ پتا چھاتی میں دودھ رہی جنگل بڑا بار یہ آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے شرح لیا ہے اِلَا الْا عَلْيَةُوْنَا اِلَا الْا عَلْيَةُوْنَا اِلَا الْا عَلْيَةُوْنَا زمین کے فش پر آسمان کی چھتنے کے نیچے کھانے کو لکھوڑا نہ ہو پہنے کو چھتیا نہ ہو سر چھپانے کو چھوڑا نہ ہو اللہ کے حکم کی بنیاد پر زندگی ہے خدا ہے سو کو زائے نہیں کیا کرتا امہ نے مجھے آپ کو سبب پلایا ہے وہ جواب صرف حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا جتنے واقعات ہیں نبیوں کے کہ سرطیں ہماری رہبری کر رہی ہے اس لئے قرآن میں اس کا ذکر ہے اور یہ قرآن حضر للناس سے اور کہا گیا وَتَّبِعَ مِلَّتَ عِبْرَاہِمْ عَلِفَا ان کی ساتھ چلو اور کیسے یخشو ہو کر وہ نمرود وہ اس کی حکومات وہ اس کی فوجیں وہ اس کے طرف پر آپ کو جو کہے جس وقت کہے جیسے کہے آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے اشارہ کیا سر سے جی یہ نہیں پوچھا سہلوزے میں جا رہے ہیں اشتماع کب ختم لوگا آپ نے بابشی کا دیکھت کرا لیا اوہ بابشی والو بلے 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 دیکھت بنا کے آیا ہے خواہ یہ کوئی تماشا نہیں ہے ایک کام ہے ایک ذمہ داری ہے حریر کو جواب دینا ہے قرآن نے خود کہا ہے پیالے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنا ہم نے آپ سے کہا آدم و حووہ کے سرے کر کے حضرت عیسیٰ نے مریم تک کتنے انبیاء بنی اسرائیل کیسے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت زکیہ علیہ السلام حضرت آدم و حشیس علیہ السلام یہ جتنا کہا گیا ہے یہ آپ کے لئے اور آپ کی قوم کے لئے جو آپ کو اللہ کا نبی برحق مانتے ہیں رسولِ برحق مانتے ہیں آپ کے تباہی میں دنیا آخرت کی کامیابی کا یقین رکھتے ہیں یہ سارا ہماری طرف سے یاد دہانی ہے وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ قیامت میں پوچھے جاؤ کہ ہم نے تو نبیوں کے راحت سے پیغمبروں کے واقعات بھی جنہوں نے نبیوں کا مقابلہ کیا نبیوں کی بات سے وہ مورا اللہ کی شان میں دستاہیہ کی اور جنہوں نے ناوت کی راہ میں بڑے بڑے حقابل آلے ان کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوا وہ بھی ہم نے تمہیں سنایا ہے کیوں؟ آپ کو اور آپ کی قوم کو کہ آپ کے سامنے یہ سارے حالات آئے ہم نے نبیوں کی کیسے بدد کی؟ ان کے ساتھ کیسی ہماری تائینیں ہوئی؟ کیسی ان کی دعاوں پر باطل کے پرخشے ہو رائے؟ ان پر ان کی زمینیں ہلا دی؟ ان کے کل یا بھنکوں لے آئے؟ انہیں اندہ دہا کر دیا؟ کبھی ہواوں کے راستے کبھی زمین میں دھسانے کے راستے کبھی آپ کے شولے بنسا کر پیارے نبی یہ سارے ہم نے آپ کو اور آپ کی قوم جو آپ کو اللہ کا نبی مانتی ان سب کو یاد دیہا نہیں یہ قرآن ہے حدل الناس ہے اس میں ہر ایک کی رہبری ہے اس لئے مختلف کہہ رائیوں سے وَسَوْفَ تُسْعَلُونَ تمہارے سامنے لوگ مرمر کے جہنم میں جا رہے تھے سب کچھ جانتے تھے اللہ ہی کو نہیں جانتے تھے اور بتا نہیں کتنے کتنے جی لوگ کے پروگرام اور کسی کسی اسکی میں مرنا ہے مر کے خدا کو مو دکھانا ہے آخرت ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے اس کو نہیں جانتے تھے جیسے مکہ والوں کے لئے بران نے کہا اِسَا عَمَلَّذِينَ كَفَرُوا اَن لَنْ يُبْعَثُوا اِسَا عَمَلَّذِينَ كَفَرُوا اَن لَنْ يُبْعَثُوا کُلْ بَلَا وَرَبِّ لَتُبْعَثُنَّا ثُمَّ لَتُنَبَّهُنَّ بِمَا عَمِلْتُو یہ مکہ میں رہتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہی سے تین بنیادیں اٹھائی تھی ایمان عمل یعنی حکم والی زندگی اور آخرت ایمان عمل آخرت ایمان عمل آخرت قرآن قائم قرآن کی اتطاق یہی سے الَّذِينَ يُمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُطِيمُونَ الصَّلَا وَمِمَّا رِزَقْنَاهُ مِنْ شِقُونَ وَالَّذِينَ يُقْمُنُونَ بِمَا عُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا عُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُعْقِدُونَ اُلَٰئِكَ عَلَى هُدَوْ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جن پہ یہ سعرات ہیں جن پہ یہ سرمایاں ہیں جن پہ یہ قودی ہے یہ ہے کامیاب ترین یہ ہے حیارتیاب شروع ہے لیکن مکہ والے کیا کہتے ہیں کھالو پیلو چھلو بغلیں بجالو رانہ پہ ہاتھ مان لو جو جی میں آئے وہ کر لو کس پہ کہا مرنے کے بعد دوبارہ اُٹھائے جائیں گے دوبارہ اُٹھائے جائیں گے مختلف پیرایاں سے مختلف دیکھتے نہیں ہو بارشیں بڑھ ساتے ہیں مردہ زمین کو کیسے لہلہت دیتے ہیں مری زمین کو کیسے زندہ جی ایک بیج پر کتنا بڑا درہ اس پر کتنے پھل اور دنیا میں کہاں کہاں اے دیکھتے نہیں ہو کتنے راستوں سے سمجھایا لیکن جیسے میں نے کہاں ناں جب مزاج شیطانی بن جاتا ہے ماننا ہی نہیں آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے لیکن اندر سے یہ فیصلہ ہے ماننا ہی نہیں ہے کہ پھر کیا ہوا بات سمجھا این اللہ کفروا سواون علیہم اے اندرهم ام لم تنزرهم لا يؤمنون خرم اللہ علی قلوبهم وعی سمعهم وعی افصارهم اس لئے دوستو ہر وقت اپنے عبد و محتاج سمجھ کر اللہ کی خشابت نہ لگے رہنا ہے اے اللہ تو ہمیں ہدایت سے محروم نہ فرماؤ ہمیں گمراہی سے بچا لے ہمیں اپنا قلب نصب فرماؤ اپنا تعلق نصب فرماؤ اپنی معیق و اپنی غیری مدر شامل حال فرماؤ ہمیں ہدایت کی راہ دکھا لے ہدایت کی راہ چلا لے اور اس کا یقین نصب فرماؤ محتاج بن کر اس لئے یہ مجمعیں اس مجمع میں بیتنے والا خود کہنے والا سب سے پہلے بیان کرنے والا کہنے والا سب سے پہلے کہ جس ہدایت کو جس عمل کو جس آخرت کو کہہ رہا ہوں اس کا تعلق میری ذات سے سب سے پہلے اور جو ملتا ہے اس کی قیامت تو اسی وقت من مات قامت قیامت ہو جو مرا اس کی تو قیامت اور موت کب آئے گی کہ وہ اچانک آتی ہے وہ اچانک آتی ہے اس لئے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکثروا من ذکر حازم اللذات یہ بڑے مزے مزے کے کھانے اور شاندار کوٹیار بنگلے ہرکاریں اور قسم قسم کے فدیچر ان سب کے مزوں کی کمر توڑنے والی کو یاد کیا کرو کسرت سے یعنی موت کو مجھے ابھی یاد آیا ایک آدمی کوئیت میں تھا ہمارے یہاں کا بہت بڑی پوشٹ پر تھا اور بہت دولت ہیں اور خدا جانے کتنا بینک میں کیا ہے اس نے اپنا من پسند ایک بنگلہ بنایا تھا وہاں اپنے وطن میں اور کیا اس کے کاری گھر اور کہاں کہاں سے اس کا میٹریل اور کیا کیا سامان اور بنگلہ بالکل تیار ہو گیا وہ اس کا افتتاح ہونے والا ہے اور وہ قویت سے آنے والا ہے افتتاح کی جو تاریخ تھی اور وہاں سے وہ چلا اور راستے میں انتقال ہو گیا موت تو اچانک آتی ہے اب جب جنازہ آیا تو گھر والوں میں اختلاف ہوا اتنا شاندار منگلہ اتنے کروڑ کا اور یہ فرنیچر اور یہ فیسلیٹی اور یہ سارے راہت اور اس کی ابتدار بھائیت سے جس نے بنایا تھا اس کے جنازے کو بندے میں رکھنے کو تیار نہیں ہے بیوی نہ بچے جن دلوکوں پہ اتنا رہے ہو جن دلوکوں پہ اتنا رہے ہو جن دلوکوں پہ اتنا رہے ہو جن اہدار منجبوں پہ ناچ رہے ہو اور فیران ہی نانے لگا رہے ہو وہ فیران ایک نہیں وہ قانون ایک نہیں اس کی باری ساری بار اللہ نے قیامت تک کے لئے رکھی ہے اگر کوئی وقت کا فیران منگے پھرتا ہے کوئی وقت کا قارون منگے پھرتا ہے تو وہ قرلے ان آیتوں کو قرآن نہیں دیکھ لے نتیجہ اس لئے کہ اللہ کے ذابطے اللہ کے دستور ایک ہے اس کیاں لَن تَجِلَيَ سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِلَيَ سُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا خدای دستور میں کوئی تَبْدِيلِ نہیں ایمان حکمہ والی زندگی لوگوں نے عمل الصالحات جو ہے نا عام طور پر لوگا وہ عمل الصالحات تھوئے تسبیح پر لی کچھ صدقہ کر دیا جو چاہلے فقی اکھلا دیئے بہت اچھی عمل بے شک ان عملوں کے فضل تھے عمل الصالحات کا ترجمہ جو بندہ یا بندی جس وقت جہاں جس حال میں ہیں اس حال کے عمل الہی کو پورا کرنا یہ عمل صالح ہے اگر بی بچوں میں ہیں ان کا حال ہے کاروبار میں ہیں مسجد میں ہیں اچھوں کی صحبت میں ہیں مجمع میں ہیں اندیرے میں ہیں جوانی میں ہیں شہد میں ہیں جہاں جس وقت جس حال میں ہے کچھ وقت کے عمر کو پورا کرنا ہے یہ عمل صالح ہے بل یا اللہ کا ذاتہ ہے امان عمل صالح اس نے کہا لے قسم کھائی اللہ نے قسم کھائی اللہ اکبر اس نے قسم کھائی والعصر قسم محض ہمالیکی ان الانسان لفی خسن سارے ہی اخشان میں ہیں جو انسان کی حلادہ ہے وہ شرط میں ہو کہ غرب میں شمال ہو یا جنوب میں مار مار ہو غریب جوان ہو بڑا مد ہو عورت توڑے میں ہیں توڑے میں ہیں نقصان میں ہیں واہ جا اللہ پاک واہ جا اللہ پاک اسی نے استثناء کر دیا ہاں جن کے پاس یہ سوہات ہیں جن کے پاس دولتیں مہت ہیں جن کے پاس حکومت بہت بڑی ہے جن کی حیثت بہت یہ مہت اللہ اللہی لآمنو واہ من الصالحات جن بے ایمان کے سر میں ہے اللہ ہی سب کچھ اسی کے ہاتھ میں سب کچھ نفع نقصان عزت دلات بنانی بیارنی موت حیات جن کے پاس ایمان ہے اور جو انسان ہیں فرشتے نہیں ہیں کھاتے بھی ہیں کماتے بھی ہیں خرج بھی کرتے ہیں شادیاں بھی ہوتی ہیں بچے پوتے نواسے سب لیکن ہر قدم پر حکم کیا ہے طریقہ کیا ہے اسی لئے مولانا محمد یوسف صاحب نبور اللہ مرقدہو فرنا کرتے تھے آدمی جدر کا رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے اس رخ کی تو سوئی بھی نظر آیا دی ہے لیکن پیچھ کے پیچھے پہاڑ ہو تو وہ نظر نہیں آیا لیکن وہ جو خیر امتی قرنی ہے عاد بھی پڑھا تھا نا خطبے میں امام صاحب نے خیر امتی قرنی ثم اللذین یلونہم ثم اللذین یلودہم میرے زمانے کی امت بہت اچھی کیوں؟ ان کے بنگلے بہت بڑے ان کے فرنیچر ان کی فرکتیاں ان کے کھانے ان کے پوشات اس وجہ سے اس وجہ سے مولانا یسف صاحب رحمت اللہ علیہ اور ہمارے حضرت کی مولانا الام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ یہ دونوں حضرات اس کو بہت بیان کیا کرتے تھے اب فرماتے تھے کہ یہ جو کہا کہ میرے زمانے کی امت بہت اچھی اس کے بعد والے پھر اس کے بعد والے کہ یہ تو مسئلہ یہ آکیا تک گیا کہ بعد والے تابعین شحابہ تابعین تب تابعین کہ پھر امت میں کوئی خیر ہی نہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے جب انہوں نے بیان کیا تو حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا محمد زکیہ صاحب نبو اللہ مرکدہو مارے خوشی کے اُتھر پڑے اللہ نے تم سے جو بات کہلوائی کہ حضرت یہ جو حضور عطم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے زمانے کی امت بہت اچھی پھر بات والے پھر بات کس وجہ سے کہ جو تین چیزیں میں لے کر آیا ہوں اور انہیں دے کر جا رہا ہوں ایمان کی دعوت دین کا سیکھنا سکھانا اور دلوں کی ہر گنگی سے سفائی یہ میں آسان ترجمہ کر رہا ہوں مولانا شب صاحب مولانا عمالحسن صاحب رحم اللہ فرماتے تھے کہ یہ جیسے حضور کی نبوت قیامت تک حضور کی تعلیم قیامت تک حضور نے جتنے ارشادات فرمائے اور اس پر جتنے وعدے وہ قیامت تک کہ اس ارشاد کے پیچھے جو خیر ہے خیر امتی میرے زمانے کی امت خیر کہ جس دعوت جس قرآن جس سیکھنے سکھانے علم الہی علم نبوت اور قیمل سے حب جوہ سے حب مول سے حسد کینے بھوم دنیا کی محبت سے دنوں کی شفائی تسکے نفوش کہ یہ جس زمانے کے تعلیروں میں جس زمانے کے ملکلوں میں جس زمانے کے طاقانے داروں میں جس زمانے کے غریبوں میں جی کے گھروں کے چھوئے نہیں چل رہے ہیں جس زمانے کے مامنے داروں میں دعوت کعلیم اور تسکے نفس اللہ کے مندوں کو اللہ سے وابستہ کرنے کے لئے ٹھکنا پچھنا کھپنا یہاں تک کہ مرنا جس زمانے میں بھی امت میں ہے دعوت کے کام کو اپنا کام بنا رہا اور دنیا کی کوئی چیز سکھیں نہ سکھیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے قرآن کا علم کیا ہے حدیث کا علم کیا ہے اللہ رسول کیا کہتے ہیں قرآن اللہ لَا يَسْعَوْنِكْ سَمَاعُ وَلَا اَرْبُ خود حدیثِ پُششِ اللہ کہتے ہیں اللہ کی برائی اللہ کی حضور اکبر الاکبر اس کی صفات اعصار اسے سمجھ سکتے ہیں نہ زمینیں سمجھ سکتے ہیں وَلَاكِ يَسْعَوْنِي قَلْبَاتِ مُؤْمِنِ اگر میری حضور کہیں جگہ لے سکتی ہے میری برائی کسی کے اُتر سکتی ہے تو وہ مومن بندے کا دل ہے کہ یہ کھدے گھوڑے بارنے کی جگہ نہیں ہے یہ ہی کہاں چفرے اور پتھر اللہ تھے یہ اس کی طریقہ نہیں ہے اس لئے قلبے میں سر سے کہہ لے نفی کی حلوائی لا الہ سب پہ دھرو پھیرو جب سمجھ بکھیرو کہ نوبارہ کبھی وہ پھٹنے نہ پائے کوئی کچھ نہیں کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں اللہ ایمان کا بیچ دل کی زمین میں پھوڑ کہ ہاں کاشکار بیچ جالتا ہے لیکن بیتر کے فائر نہیں ہو جاتا ہے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حاضر ہو گئے تعلن الایمان ہم نے پہلے ایمان سکھا اب اس امان ایمان کے تقاضے مومن سچا ہوگا جھوٹی مولے گا مومن دھوکہ نہیں دے گا مومن کسی کا قرآن ہی چاہے گا فضائل کے تعلیم کے راستے اس ایمان کی جل کو پانی پہنچتا ہے اسی لئے کہا ہے قرآن نے یا ایوہ اللہین آمنوں کونوں انشار اللہ ایمان والوں اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ کہ دین کی سب سے پہلی بنیاد ایمان ہے اپنی جانے اپنی راتے اپنے دن اپنے مہینے اپنے ساز اپنی دولتوں کے دھیر اپنے تعلقات اپنی حشتیں ان سب کے ذریعے اس ایمان کے بجھ کو پانی پہنچاؤ جن طرح اس کو پانی پہنچے گا یہ اپنے دل میں جگہ لے گا اور کیسے جگہ لے گا وہ ڈرہ مائے ملے طوفان مائے ملے آنڈیاں ملے دیر و دن ہوایں تکرہ کے واپس ہو گئی طرح اللہ مثلاً قریبتاً طیبتاً کشلائتاً طیبتاً اشلحہ ثابت و فرعہ فی السماء ہوایں تکرہ کے واپس ہو گئی جرہ اپنی جو اور شریر اپنی جگہ سے خلق نہیں لیا کہ شریمان کی کیوں پانی پہنچاؤ یہ قرآن کی تلاوت سے یا اللہ کے ذکر سے اللہ کی پاکی و حمل و سلا سے اس کو پانی پہنچے گا نظروں کی حفاظت سے ہے نا روایتوں میں ہے آدمی بہت سار عمل کرتا ہے ایک بد نظری جس کے دیکھنے کو اللہ رسول نے منع کیا ہے کہ شیطان کے تیرہ مکہ ایک تیر ہے وہ ساری نماز، ساری نفلے، ساری قلاوات، سارا ذکر سب ایک طرف اور ایک بد نظری کا سہر سب کو شوق کر دیا جلا کی خان کر دیا کس ایمان کو پانی پہنچانا ہے نظروں کی حفاظت سے کانوں کی شنوائی کے راستے سے ہاتھوں پیروں کی حرکت سے کمائیوں کے راستے سے چرب و شیری لکنے کھانے کے راستے بڑی بڑی شادیاں رکھانے کے راستے ہر راستے سے اس ایمان، میرے گھر کی، میری بیٹی کی رخصتی میرے بیٹے کے لئے دلہن کی آمد ایمان کو پانی پہنچ رہا ہے یا ایمان کی جرے کھوٹلی ہو رہی ہے بہت، بہت کمٹی کمٹی کارک چھپاتے ہیں شادی، خانہ، آبادی اور اس دن جتنا خانہ بربادی ہوتی ہے نمازِ قضاء ہو رہی ہے مرد و عورتوں کا اختلاعات ہو رہا ہے بے آئی آئی، بے پردگی اور پتہ نہیں کیسی کیسی ویڈیو اور کیا کیا بنتا ہے اسلام تو برب العالمین میں تو مسلمان ہوں جسے چاہے دھوکا دینا اللہ کو دھوکا نہیں دے سکتا اوہ مسلمان، سچے مسلمان ہو جاؤ تشکیل پہ تشکیل اممہ حاجت پوچھ رہی ہیں شہر روزہ میں جارے یہ استعمار آئی من کا کب ہتم ہوگا کہ دعا کے بعد آپ سکھتی کتاب کا کونسی کارک پہج یہ پوچھا تھا یہ کہا تھا جب کام پورا ہوگا جب تقاضہ پورا ہوگا جب تشکیل والے یوں کہیں گے اب آپ کے ساتھ مہنے ہو گئے آپ کا ساتھ لگ گیا آپ ملکوں کے لئے جا کر آ گئے آپ نے ہمارے ہاں ایک چلہ لگا یہاں کے جو ساری تکیل ہے اب آپ جائیے لیکن آنے کی نیت سے کہ جانا ہے دوبارہ تقالب کے آنا ہے کہ آپ یہ دے کر کے گئے ہیں کہ میرا اصل کام یہی ہے جو مجھے میرا آس اللہ اللہ علیہ وسلم میراس میں دے گئے ہیں کئی دنوں کے بعد آئے تھے سوائی پر سوار تھے امہ حاجر نے دیکھا میاں آئے ہیں کچھ اپنی سنائیں گے کچھ ان کی سنائیں گے وہ ڈنلپ بنایا ڈنلپ کائی سے ریت کا آج کل تو ڈنلپ کے گتے ہوتے رہے اچھلتے رہے تھے اوپر ریت کا بستر بچھایا تشریف لائیے ہم حالات کے بندے نہیں ہیں مرآہ عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم ہم حالات کے بندے نہیں ہیں ہم حکم کے بندے ہیں ترام مریوں کے باپ نے کہا حکم یہی ہے سواری سے اُتر نہیں سکتا اچھا حکم تو ارنا تو اس گھر میں کوئی سوٹ ہی نہیں سکتا ہاں پہلے دن سے اسلام تجھے رب العالمین ہے اچھا تو اتنا ہو سکتا ہے آپ سواری پر رہیں میں آپ کے پیر دھو لوں پھر آپ اپنی تشکیل پر چلے جائیں ہاں اتنے کی گنجائش ہے پیر دھوے چل دیں تو آپ چلنے میں جا رہے ہیں دس دن میں جا رہے ہیں سات مہنے میں جا رہے ہیں باہر برکا کسی کو ہی ارے وہ اسفائل کا کیا ہوا اس کے نود کا کیا ہوا پوچھنے کی نوبت نہیں آئی یہ تقاضوں میں چل رہے ہیں بچہ ایریاں رکر رہا ہے ماں کبھی صفحہ پر کبھی مروا پر کبھی صفحہ پر کبھی مروا پر جنگل میں عبان ہے کبھی خیال آتا ہے کوئی جان رہا کے میرے چاند کو میرے آنکھوں کے تارے کو کبھی اس کو آکے دیکھتی ہیں کبھی دین یوں خالی مجمع جمع کر لینے سے اور بہت چور کی تقریر کرنے سے اور تقریر سننے سے اس سے دین نہیں آتا زندگا میں یہ مجاہدوں کا راستہ ہے یہ قربانیوں کا راستہ ہے آپ کی ہوا اور حوض کو اسے کچھ ڈالنے کا راستہ ہے اللہ کے حکموں کی لگام لگانا کا راستہ ہے لیکن مولانا عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب اللہ کے کچھ بندے جب اللہ کے کچھ بندے اپنے کو اپنے بھی بچوں کو مسجد کی منیات پڑھائیتے ہیں جو مسجد کا تقاضہ جو ایمان کا تقاضہ جہاں کا جس وقت کا جیسا کیونکہ پھر ان کے دیوی بچوں کی روڑی روزی کا ان کے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا اور ان کے ہاتھوں بھئی بھئی خیر کے درازوں کے کھلنے کا اللہ وہ راستہ بناتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسمائل علیہ السلام حضرت حضرت رضی اللہ تعالیٰ علیہ کے راستے بناتے ہیں یہ کہانیاں نہیں ہیں یہ حقیات ہیں یہ خدای دستور ہیں جو مطبع تیہ کر لے گا میرا کام دعوت ہے میرا کام سیکھنا سکھانا ہے میرا کام دل کی شبائی سے اللہ کا تعلق بنانا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے جب اس کو تیہ کر کے اپنی جان اللہ کی دی جان اس کو لگاتا ہے پھر وہ ایک ایسا ہوتا ہے ایک ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھوں پومیں ایمان کی طرف پڑھنا کھاتی ہے جیسے بیج ایک دانہ ہوتا ہے اس کی بھیلے اس کے پودے اس کے درب اس کے فل اور دنیا میں کہاں کہاں کہ سورِ بروج کا جوان سورِ بروج میں جس کا تذکرہ ہے قرآن میں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا يُقْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اَلَّذِي لَهُ مُلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْبِ وَالْمَا هُ عَلَىٰ قُلِّ شَئِنْ شَهِيدِ کس میں؟ ذکر ہے اس شہزادے کا پاتشاہ پوری مملکت کا پاتشاہ اس کا بیتا کچھ لوگ وہاں کچھ جادو کرتے لوگ سکھتے تھے اس کو بھی یہ ہو گیا پاتشاہ کو کہ بیتے کو بھی یہ سکھنا چاہیے اس نے بھیجنا شروع کیا لیکن اللہ کا اللہ ہے مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُغِلَّلَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُغِلَّلَا اللہ جسے راہ دکھا دے اللہ جسے حلال دے اسے کوئی کسی کا مقرب ہرے کوئی کسی کی چال کسی کی اس کی وہ پلننگ اسے گھمراہ نہیں کر سکتا پاتشاہ تو اس کو کہانت شکھانے کے لئے جادو شکھانے کے لئے بھی اللہ کا کرم اس بچے کے طرف متوجہ ہوا راستے میں ایک مولی صاحب سے ملاقات ہو گئی جیسے آپ چلے کہیں اپنا اراجے سے کہیں جماعت ملی کہیں کوئی آدمی ملا کسی مسجد میں کھانی میں شہید ہو گئے اور کتنوں کی زندگیاں بدلی ہے گھنگوں منٹوں میں یہ اللہ کی ترشی ارادے خیر پاتشاہ یہ سمجھتا رہا کہ برابر پابندی سے جا رہا رہا اور سکھ رہا ہے اور یہ مولی صاحب کے پاس اللہ 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 وہ یہی سیکھ رہا ہے سب کچھ کرنے والا نبا نقصاد عزت دللہ جب جی کا قبل ہے اس کے دل بیتر اللہ کی عزمت و بڑا عزمت رہی ہے اس کی زبانوں کے بول میں نور آ رہا ہے اس کا اثر آ رہا ہے ایک دن راز کھل گیا دربار میں شور مچ گیا ایک پاتشاہ کا بہت قریبی درباری اس کے آنکھوں میں تکلیف تھی بہت شاہی آدمی علاج مالج میں کیا کمی یہاں بھی وہاں بھی یہ بھی وہ بھی کوئی دوہ اثر نہیں کر رہی تھی ایک دن ہی آئے مدرسے سے انہوں نے پڑھ گے دم کیا اس کے آنکھوں میں روشنی آ گئے ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہو گئے شور مچ گیا ارے کیا ہوا کیا کیا مالوں گا کہ میں تو اس کو جادوگر سکھانے بھی تو ارے میرے بعد تو کرسی پر یہ ہی رہے گا میرے بعد تو تخت مشین یہ ہوگا تو پھر یہ تو یہ ہی کرے گا اسے مارو اور مارنے کے لئے جیسے شیطان بتایا جاں سارا رمضان خوب قرآن پڑا بہت سرا سے تصویح پڑی وہ مجھے بھی کیے اور عید کریم چلے سرا دو گھنجے کچھ پارکوں میں کچھ ہٹلوں میں کچھ خرندم چڑندم میں وہ جتنا کہتا سب ایک ہی زہر کی نماز سے پہلے پہلے سب ختم اللہ کو بھی جو اس لئے کہتے ہیں وہ ایمان بناو کہ جس ایمان کی روشنی میں اپنا نفع نقصان نظر آنے لگے سارا رمضان کتنے روئے کتنے قرآن ختم کیے کسی نمازیں پڑی اور عید کی نماز کا سلام پھیلتے ہی برو بیٹے نوازے پوتے ناماز پتہ نہیں کون کون کہاں جا رہے ہیں پارکوں میں جہاں سارا بیہائی کا منظر اس لئے دوستو ہمیں دین سیکھنا ہے پادشاہ کو یہ ہوا کہ میرے بعد اگر یہ رہا تو یہ تو اپنا ہی دین چلائے گا اسے مارو جیسے شیطان وہ سب کس کا پانی کہاں مرتا ہے اس تبلیغ والے کا پانی کہاں مرتا ہے اس کے قرآنے کا پانی کہاں مرتا ہے اس کے مشورے والے کا پانی کہاں مرتا ہے شیطان کو سب معلوم ہے وہ اس کے پاس اسی راجتے سے آتا ہے پادشاہ نے کہاں اس کو پہڑوں کی شیر کے نام پر لے جاؤ اور جب خوب بلندی پر پہنچے تو وہاں سے دھکا دے دو نیچے گر کے مر جائے گا پاپ کر جائے گا لے گئے جنہ کا آدم سارا ہوا اوپر چھوٹی پسے دھکا دیا نیچے لیکن وہاں تو فرشتے گود میں لہنے کو تیار کے اے ساٹھ نہ کوئی زخم نہ کوئی چھوٹ واپس آیا بیٹھا ارے مرا نہیں میں اس اللہ کو مانتا ہوں یوہی وی امید یوہی وی امید زندگی اس کے قبضے میں بہت اس کے قبضے میں نہ پہلوں کے نہ سمندروں کے نہ ہیڈو جنبوں کے کسی کے ہاتھ پہ موت و زندگی نہیں ہے ایک اکیلی ذات اللہ کی اچھا یہ تو مردائی نہیں ہے تو پھر ایسا کرو کچھ کچھ سمندری سفر کراؤ اور جب خوب گہرا پانی آئے ماں چھوڑ دو وہ بھی کیا اس لئے شیطان بہت راستے بتاتا ہے یہ سب شیطانی راستے ہیں اللہ سے ملول ہونے شریعت سے جاہل ہونے آخرت سے آکے بند کرنے کے جتنے راستے ہیں وہ سب شیطانی راستے ہیں سمندری سفر ہو گئے بیج پانی میں چھوڑ دیا خدا جسے رکھے اسے کون چکھے خدا جسے رکھے اسے کون چکھے وہ تو یوں سمجھے کہ اب تو یہ ڈبڈبا کے مر مرا جائے تھوڑی دیل میں دھندر آتا واپس ارے یہ پہاڑوں سے گرایا تب بھی نہیں مرا سمندر میں اس کو ڈالا تب بھی اس نے کہا تم مجھے ماننا چاہتے ہو جس اللہ کو میں مانتا ہوں جس اللہ کو میں مانتا ہوں وہ اللہ اس کی کونر اس کا دین اس کی شریعت اس کی سب کی طاقتیں اس اللہ کے نام کی طاقت میں تمہیں بتاتا ہوں تم مجھے ماننا چاہتے ہو جوا کر لو تمہارے ساری طاعتوں کو مجھے رکھا دو فانسے پر اب کچھ نہیں نہ اتمبم نہ حجو جنبم نہ گولی نہ کسٹول نہ رائفت صرف بسمِ ربِ خاضر غلام بسمِ ربِ خاضر غلام یہ بچہ یہ جوان جس رب کو آنتا ہے اس کے نام سے ہم یہ تیر چلا رہے ہیں تم صرف اس کے ساتھ تیر چلانا آ جاؤں گا وہ تو یہ ہی چاہتے تھے کہ کسی طرح پاک پٹے لیکن قربانیاں قربانیاں خلا زائر یہ ہونے دیتا وہ اسمائی کی قربانیاں وہ حاج اور سارا کی قربانیاں وہ عیسیٰ کو انبیاء ابن اسرائیل کی قربانیاں خدا نے کہاں سے کرا پہنچایا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں یہ سب سبر ہے اور سب کا مجموعہ قربانیاں یہ قرآن جو ہاتھوں میں ہے ہر ایک اپنا راستہ دیکھے تاجیر اپنا دین سیکھے ڈاپٹر اپنا دین سیکھے غریب اپنا دین سیکھے ہر ایک کی شدیت ہر ایک کے مسائل ہیں وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مرے گا شولی پہ لٹکایا آئیوں کا بسمِ ربِ حادر غلام اس جوان جس رب کو یہ مانتا تھا اس کے نام سے ہم یہ تیر چلاتے ہیں دھرام سے نیچے آ گیا ساری پبلک جتنی تھی اچھا آمن نابِ حبِ حادر غلام آمن نابِ حبِ حادر غلام آمن نابِ حبِ حادر غلام جس رب کو یہ مانتا ہے جو اس کے رب کے نام میں تیری طاقت ہے تو وہ رب کتنا طاقتور ہے ایک نہ قربانی دی لاکھوں کی قشوت جاگ گئی ہمارا یہ پورا کام یہ قربانیوں کا کام ہے یہ مجاہدوں کا کام ہے ہواوں حوش سے نکل کر حکوم کی لگام لگاتے ہوئے اللہ کا حکم نبی کی چال نبی کا کام نبی کا غم نبی کے حسو نبی کے سجدے نبی وارا قیام اس کے ساتھ پھر ایک فرد قوموں کی ہدایت کا سبب بنتا ہے اللہ نے ہمیں وہ کام دیا ہے لیکن دوستو وہی بات اللہ کے یہاں اس کے دستور اس کے ذاکتے کالا نہ گھورا دیسی نہ گی دیسی مالدار نہ غریب پرالکہ نہ انپر اور شروع کی تبلیغ جو مالا اللہ علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے شروع کی اور یہ بچارے بیواتی بھولے اور بلکل انپر جب بھلے حضرت نے ان سے کہا تبلیغ کرتے رہیو تبلیغ کرتے رہیو تو وہ بیواتی کہہ رہا تبلیغ تو وہ پہ آوے نا تبلیغ تو وہ غین کو ڈال سے بول رہا ہے تبلیغ اب تبلیغ کہتے ہیں عربی زبان میں سامنے والے کو بھی رکوف بنانا بڑے حضرت تبلیغ کو کہہ رہے ہیں اب وہ تبلیغ کہنا لیکن تبلیغ کہتا ہوا ماں ماں پھر رہا ہے تشکیل ہوئی بیوی بچے اور وہ سب کے بیچ میں ایک لہاں ایک رسائی یہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں تو جاؤں گا مسجدوں میں ٹھہروں گا وہاں تو گرم پانی کا بھی دروازے بھی بند ہوتے ہیں چلے کی بات ہے وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ نہ پتہ نہیں تُو کہا رہے گا کیا ہوگا کہاں صدی کا میرے پاس تو چھوڑے ہیں میرے پاس تو بچے ہیں دیرے دیرے صبح صبح خیت میں بھینڈوں گی اللہ پاک روز شرط نکالتا ہے اس کی روشنی اس کی چمچ اس کی گرمائی سے گرمی لے لوں گی بچے کاتے جھاڑیاں لے آئیں گے رات تو تاک کے چالیسی دن کی تو بات ہے یہ تبدیل دونی چلی ہے یہ اگر اتنے بڑے بڑے مجمعہ ماشاءاللہ اتنے پرانے اور اتنی سال کی اور اتنے مولوان کی اور اتنی باہر کی یہ دونی ہوا ہے اس کی جروں میں وہ قربانیاں ہیں اور یاد رکھنا یاد رکھنا یاد رکھنا یہ کام نموت کا کام ہے بلے حضرت اس کو کارے نموت فرما دے یہ نموت والے مزاد سے نموت والے آسوں سے نموت والی آہوں سے نموت والے لنبے سٹوں سے نموت والی آہوں ساری سے چلے گا اگر حضرت ابراہیم الاسلام کا بیقائش فائز حضرت کی گوج میں رضی اللہ تعالی ماں کی چھاتی میں مدود نہیں ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے حضرت حسین کی ماں کی چھاتی میں مدود نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نوازوں کا زبان چشوائی ہے جیسے بچے ماں کی چھاتی چوچتے ہیں یہ اوپر چلے کے نیچے تک یہ قربانیوں کا راستہ ہے ممجانوں کا راستہ ہے اللہ حسین کی ملشاہ کو پہچان کر وہی فرما کہ جب ہی امت کے جس زمانے میں یہ صرف تابعین اور تبہ تابعین تک نہیں قیامت کا صورت تلو ہونے تک امت کے جس طبے میں امت کے شرابے میں دعوت دین کا سیکھنا سکھانا اور دنوں کی صفاج اور روح کا تعلق بنانا جہاں بھی یہ ہوتا رہے گا جو مسجد مسجدِ نبی کے نمونے پر آ جائے گی جتنے عمال جو قربانیاں جو تقالے جس طرح صحابہ کے جماعتیں ہیں جس طرح انسار کے ان کی نصرہ تلسارہ پوری صرف مبارک بھری ہوئی ہے کہ اگر گاؤں کی تھوسکی مسجد پکی نہیں بہت کچھی تھوسکی لیکن ادل اس پہ یہ ہے اللہ اس مسجد والوں کے ساتھ وہ مدلیں کریں گے جو مسجدِ نبی والوں کے ساتھ اور بھی صاحب دیتے تھے یہ کمارا لیڈیو ہے نا لیڈیو اور اس میں نمبر لگے ہوئے ہوتے ہیں مدینہ پاک کی طرح بھی سننی ہے اللہ آج کی خبریں سننی ہے بی بی سے سننی ہے تو اس کے نمبر ہوتے ہیں کئی جنگہ برابان میں ہے کئی منزلہ اونچی میلنگ کی جھت پر گھر کے کونے میں ہے اگر سوئی برابر اس نمبر پر لگ گئی تو پیچھے یہاں ہو مکہ کی طرح بھی سن رہے ہو مدینہ کی سن رہے ہو فرمایا تمہاری مسجدیں چاہے پونس کی ہو لیکن ہجرہ و نسرہ کے اعتبار سے اعمال کے اعتبار سے تعلق و اللہ کے اعتبار سے انسانیت کی فلاہ و محبوب اور اس کے ساتھ کی غم خالی کے اعتبار سے ہر نردی کے اعتبار سے جس مسجد کے لوگ ان بنیادوں پر آئیں گے خدا ان سے وہ کام لیں گے جو مسجدِ نبی والوں سنی خدا کرے ہم اس محنت کی عظمت کو اس کی اہمیت کو اس کے تقاضوں کو اور جب اس پر جان و مال لگائیں گے تو اس کی افادیت کو اور اگر جان چھوڑائی اپنے کو بچایا امت کے جان مال چھوڑانے اور بچانے سے کتنا بڑا نقصان ہوگا خود امت کا اور امت کے ہاتھوں عالم کے انسانوں کا یہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب اپنے بڑا کی بتلائی تردیب پر مسجد وار جماعت کے عمال بتا ہے نکلنے کی ہدایات تھی واپسی میں اپنے مقام پر کرنے کا کام بتایا ہر ایک کے اپنے کے روزانہ حکتے والی ماہانہ سالانہ اور اس کو کرتے ہوئے پھر کھانے میں کمانے میں نوکری میں کارخانے میں شادی میں ہر چیز میں شریعت سنت شریعت سنت دعوت تذکے نفس دین سیکھنا سکھانا تو مولا عیسیٰ صاحب اور مولا عیسیٰ صاحب رحمت اللہ عنہ جب یہ فرمایا کہ تو حضور نے اپنی موجودگی میں اس وقت فرمایا تھا لیکن حضور کی بات تو قیامت تک کے لئے ہے آتو قیامت تک کے لئے پورا میراس میں لے کر گئے ہیں یہ دعوت یہ سیکھنا سکھانا یہ اللہ کا تعلق یہ دلوں کی شفائی جہاں جب جس زمانے میں امت کے واقع ہے گا امت خیل پر واقع رہے گی سبیوں تک امت کے پاس جواب نہیں تھا اللہ ان مات بیٹوں کی اور اس خاندان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے محلت کر کے جہرہ بہت جملے بہت فقرے بہت اور کیا کہا آیا لیکن ان کے ہاتھوں اللہ نے ہم کو یہ کام لیا ہے اب ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس لئے کہ سب سے پہلی ذمہ داری ہر آدمی پر اس کا اپنا دین ہے قبر میں ہر ایک سے اس کے بعدے ہم پوچھا جائے گا بیٹا نہ باپ بھائی نہ بیوی کوئی کام نہیں آئے گا ہر ایک کو اپنی ذات سے دندار بننا اور دندار بن نہیں سکتے جب تک کہ دین کا علم نہ ہو اور وہ علم ہے قرآن حدیث کا اس لئے کہا تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو سیکھو اللہ ہمارے ان دینی اداروں کو ان مدارس و مکاتب کو ان خانقان کو عباد رکھے اور ہر شر سے اس کی حفاظت فرمائے یہ ساری شکلیں اللہ نے ہم کو اسفاق دیئے ہیں اس کے جو سامان ہیں یہ غزہ ہے روحوں کی یہ سکنے چکلے یہ حضرت پولی یہ غزہ ہے جسموں کی یہ قرآن یہ حدیث یہ شریعت یہ حضار یہ حرام یہ سنت ہے یہ اعتبار سنت یہ راہِ خدا کی نقل و حرکت یہ آنے والوں کو سینے سے لگانا یہ ان سے ہستے چہرے ملنا یہ غزہ ہے روحوں کی یہ جسم مٹی کا ہو جائے گا مٹی میں چلا جائے گا روح ہے اس کی ترقی کی کوئی حد نہیں یہ سکرات میں ہوگا اور اللہ کے خزاروں سے نور لے رہا ہوگا ملک المعارد پنجا رکھا ہوا ہوگا لوگ اس کو طور میں اتار رہے ہوں گے فریشتے سے سوال کر رہے ہوں گے حشر کے میدان میں ہوگا یہاں تک کہ جب یہ جنت میں چلا جائے گا وہاں بھی اس کی روحانی ترقی ہوتی ہی چلی جائے گا اللہ نے وہ راستہ دیا ہے اس کا سامان دیا قرآن اس کا سامان دیا حدیث اس لئے ایک مرتبہ کچھ صحابہ کے جماعت آئی امادان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکباس امادان نے پوچھا ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کیجئے آپ کے اخلاق کیسے تھے امادان نے پوچھا الا تطلون القرآن تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو اماد جی قرآن تو ہم پڑھتے ہیں خلق القرآن جو صفحات میں وہ لمحات میں کوئی لمحہ قرآن سے ہدا ہوا نہیں ہے یہ اماد عائشہ کا ان کو جواب اور میرے آپ کے لئے رہبری اور میرے آپ کے لئے سبب اس لئے دوستو اپنے جاننے والوں کو علماء کی صحبت ان کے پاس بیتنا جن کے پاس بران حضرت کا علم ہے جو انہوں نے دعوت کو ایک کام کو اپنا حرزہ بچھونا بنایا اور اس کے لئے اپنے تقاضوں کو قربان کیا اور جیسے حضرت عبرہیم علیہ السلام نے یہ ایک دبی آئے تو راستے میں خیال آیا کہ بھئی گھر جائیں گے تو پوچھیں گے کچھ لائے بھی ہو تو وہاں دو کچھ تھا ہی نہیں زمین ہی ایسی تھی کہ بھٹا نہیں اکھ سکتا تھا کم سے کم اس کی تسلح ہو جائے گی حضرت کی تھیلے میں بوری میں بہت بڑا ہم بڑا تھیلے بڑا 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 لے کر امہ جو بہت خوش ہوئی ہاں آج بہت دنوں کی پھروک اور بہت دنوں کی پیاس کے بعد خوش ہو گئی جو اپنا آپ کو اپنے بھی بچوں کو مسجد کی بنیاد پر اس کے قابلوں پر اس کے لئے فرمانیوں کو ڈالے گا ہمیں اس کی اس کے گھر کی اس کی روٹی روزی کی اس کی اولاد کی تربیت کا سامان وہ کرے گا جو ابراہیم آج شراط و تسلیم عرب کے گھر کی بورا لاکے ڈالا وہ یہ سمجد کہ کوئی غلہ ہے کیا ہوں ہے چانے ہے چبل ہے کیا ہے پیچھنے کے لئے بورا کھول کے جو پیچھنا تو بجائے ریت کے وہ ڈانے ہیں اب آتا بن رہا ہے کیا ہوا اللہ بھئی خود اکوالے ہیں اللہ کے نام پر جینا سیکھو اللہ کے نام پر مرنا سیکھو اللہ کے لئے قربان جاں دے لو سیکھو خدا تمہاری دنیا دیکھے کہ اپنی نظر سے خدا تمہیں بتائے گا اپنی شان سے ہم تو بہت بودے ہیں بہت کمزور ہیں چلا تو جاؤں لیکن ملی صاحب کچھ مگر چوکے اگرچہ ذراسہ گئی میں اس پانی میں کچھ نہیں وَلَا يَنْسُرُ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُ جو اللہ کے نین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد کرتے رہیں گے اِلْتَنْسُرُ اللَّهُ يَنْسُرْكُنْ اپنی جان و مال سے پانی پہنچاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قربانیوں جن موتِ آسوں جن دھنگے آہوں جن لمبے سجدوں جن نوازوں کے زبان کسوا کے سلانے جس گھر کے فاقے اور جس بیٹی کے گھر بہت دنوں کے بعد روٹی کے ٹکرے پر فاطمہ نے بھی کچھ کھایا نہیں ہے فاطمہ نے بھی کچھ کھایا نہیں ہے اس کے یہاں پہنچا دو جن قربانیوں سے یہ بہت سجا ہے مجھے ایک تمہیں ذمہ داری دی گئی ہے کہ تمہاری جان و مال کی تلتیب اس بات کو پانی پہنچا رہے ایمان میں قوت و قمال نماز و جان اخلاق میں بلندی معاشرے میں پاکی دعا میں قبولیت خدا کی مخلوق پر ترس کھانا انسانیت کے لئے جو غم ہمارے جب میں داری ہے اس سب کی یہ شکل بنتی ہے اس لئے شروع میں میں نے جو آیتیں پڑھی تھی قُلِ اللَّهُمَّ مَعْلِكَ الْمُلْكَ کہاں نازل ہوئی تھی کن حالات میں وہ خندہ وہ کراکے کی سردی حضر فائض میں یمان رضی اللہ عنہ حضور خندہ کھنے کی جماعتیں بنا رہتے ہیں دس یہاں سے یہاں تک کی یہ دس یہاں سے یہاں تک کی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جو مسجد پک کی اچھی مضبوط ہو وہ کمزور مسجد میں جاک کے دوسرا گشت اور وہاں والاں ہو یہ ساری صیرت میں ملتی ہے صحابہ کوئی بہانہ بنانا جانتے ہی نہیں تھے چاند چڑانا جانتے ہی نہیں تھے حدث حجبائی نیمان رضی اللہ تعالی صرف سطر عورت کے لئے لنگی ہے اوپر کا بنایا تشریل ہو رہے سر علاقے میں بہانہ نہیں بنایا اس لئے کہا نا او انفوسکم وا اہلیکم نارا او ایمان والوں اپنے آپ پر اپنے گھر والوں کو کہ اگر مسجدان کا ذہن نہ بنا گھروں میں تعلیم نہ ہوئی وہ سبح شام کی تسبیح پڑھنے والی اور نمازوں کو پابند سے ادا کرنے والی نہ ہوئی سب سے والی رکاوٹ گھر کے عورت بنے گی اور اگر سہن بن گیا تو سب سے اچھا سامان بھی گھر کی بیوی بھی حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی تشکیل ہو گئی ہے جانا ہے میرے پاس تو ہے نہیں وہاں سردی تمہاری چادر دے دو دو ایرو پتہ کہلو چادر دے دو کہلو جو بھی وہ بڑھ کے چلے اندھیرہ ہے سردی سخت ہے حفظ اللہ علیہ وسلم کو پر ایک تقاضہ ہے وہ ابو سفیان جو تنہ بیٹھا ہے اور بس کہ مدینہ کی ایچ سیچ بجا دی ہے اور یوں کرنا یوں کرنا اس کے یہاں وہ کیا رہا ہے ذرا وہاں کے حالات تو معلوم ہو جائیں اندھیرے میں حضور چکر لگا رہے ہیں حضرت حضیفہ خود یوں کہہ رہے ہیں کہ جب میرے پاس سے گزرتے تھے تو میں اور زمین سے دوباب جاتا تھا لیکن تشکیل سے تو ہرے کرتا ہے لیکن قسمت جس کی جاگتی ہے اور خدا جگاتے ہیں اے حضیفہ ہے کیا؟ آواز بھی بہت مری مری کہ میں حضیفہ ہوں ابھی آپ کو تشکیل میں پوچھیں گے ابھی آپ وہ ہیں کیا؟ یہ کرونا ابھی گزرا ہے اور آج کل کچھ طبیعت ایسی ہی چل رہی ہے اور میں تو خیر کسی طرح بچوں کی ماں کو بہت تکلیف ہے اور ہمارے بیٹی کی جو ساس ہے ان کے ہاں سے بھی بات آئے تو جی ہاں تو میں وہ ہی ہوں تو ابھی تمہارے جائے 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 احضینا والوں اجدہو کھے ہو جاؤ اس کے بعد اگری بات کروں گا اجدہو کھے ہو جاؤ اجدہو کھے ہو جاؤ مرکہ شبہ آپ نے کہاں انفواشن ماہوں جو ان کے ان کے ان کو روپ اپنے پھڑتا ہے جو ان کو اس کے ساتھ اٹھے گا جو حضیفہ کی نقل اتائے گا خلاص کو نبی کے شائع میں کھڑا کریں گے کبھر حضر ہو کبھر میں جانا رہے ہو گئے مجھے جتا رہی آتھ بودھ رہے ہیں کہاں ہیں تمہارے ہو گئے بیٹ جاؤ بیٹ جاؤ اللہ بہت قبول کرمائے اللہ بہت قبول کرمائے حضرت 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 سردی کڑاٹی کی چادر گھیر والوں کی اور کہہ جی رہے ابو سفیان کے آٹھ ابو سفیان بلندی پر ہے چوٹی پر اور چاروں طرف آٹھ کا علاوہ جلا رکھا ہے سردی تھی تو اس آٹھ کی روشن چہرہ بہت چمک رہا تھا اسی لیے کہا ہے جیتنا اور جیسے جیتنا اور جیسے اپنی رائے اپنے اپنی تپکے اپنے اپنی گھوڑے نا دور آئے اس محنت میں مجھے یاد ہے ایک مردبہ مہمانوں کی چائے کے برطن ڈھو کر میں حضرت جی رحمت اللہ لے کمرے باہر کسچے میں رکھ کر واپس جا رہا تھا ہوت پر کپرکہ بھی دھوتا تھا جب جانے رہا واپس ملی صاحب یہاں آئیو تمہیں آیا جی حضرت فرمائیے ایک بات یاد رکھے ہو یہ کام چالاتیوں سے نہیں چلتا یہ شرک اخلاص سے تلتا ہے جاؤ آج تک وہ دل پر ایسا لکھا ہوا ہے اس کام میں چالاتیاں نہیں چلتی ہے اپنے اقلی گھوڑے دورانا نہیں چلتے ہیں ملو میں جتنا کہا ہے جیسے کہا ہے حضرت حضرت فرمائی اللہ تعالیٰ نے خود کہتے ہیں جب روانہ ہوئے تو حضرت نے صرف کتنا کہا تھا حالات کا جائزہ لانکہ ہم کو بتا دینا وہاں کیا ہو رہا ہے وَلَا تُحْسِسَنَّ شَيْعَا کوئی نئی بات مدھ گھرنا جوانوں میں جوشمات ہوتا ہے نا تبلیب جنبا ابھی اس طرح نہیں ہوتی نالے لگانے سے تبلیب جنبا دوانہ ہوئے حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دی اے اللہ حضرت حضرت کی آگے پیچھے دائیں باہر سے پوریے گا خود انہوں نے فرمایا کہ جب میں چلا ہوں تو ایسا معلوم ہوا جیسے چاروں طرف سے تن نور میں چل رہا ہوں گرمائی یا تو حوایت تیز اور تون اور صدی لیکن میرے لئے واپس آیا تو اس کے ساتھ ہم پس لیکن جو بات آپ نے فرمایا کہ نہیں کوئی وہاں جا کے جھکات اور سفیان وہ سارا لسکر لے کر آیا ہیں اور وہ سارے اس کے بار ننشوے بنا رہے ہیں اور بنائے بیٹھے ہیں یا اس سے اچھا کیا موقع ہوگا یہ ہی پاپ ہے یہ پاپ کٹے تو میہدان ہمارا ہے اور پھر سب ہم ہیں ہم ہی ہمیں یہ جوان جو ہے نا اسی لئے ہمارے بڑے فرماتے تھے یہ جوششے نہیں چلتا یہ ہوششے چلتا ہے بھروں کی تابیداری کے ساتھ چلتا ہے اسنوں کی پابندی کے ساتھ چلتا ہے یہ نحیل حبت پر چلتا ہے یہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے جزمے سے چلتا ہے ترکش میں سے تیر نکالو آج تو بس کر ہی ڈالو اور پاپ کٹ جائے آہا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کوئی نئی چیز من کرنا حضور کے بعد یاد آئی تیر ڈال دیا ترکش میں لیکن جوانوں کے تو وہ ہم یہ میں پانی اُبلتا ہے نا ہم کوئی پتے بودھ کے ہیں ہم کوئی کمشور ماں باپ کے ہیں ہم بھی ہاں ہاں ہوش دوبارہ نکالا تیسری مرتبہ نکالا ہوش حضور سے کہہ دوں گا محب کا جناب ہمی سے ہوتا ہے اخیر میں جب اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے تو مجھے نہیں کرنا ہے اس لئے کہتے ہیں دعوت دین کا سیکھنا سکھانا دلوں کی صفائی اور حضور پاک شلال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو آپ نے نصف و قابو پائے بڑے تذبات بڑے شوف بڑی خواہشیں اور بڑے بڑے ارمان ہم تابع ہے اللہ کے اس کے رسول اس کے سیکھنے اس کی مشک کرنے کا یہ اجتماع یہ جوڑ اور اس طرح کے یہ عنوانات ہوتے ہیں خدا مجھے بھی قبول فرمائے خدا تمہیں بھی قبول فرمائے وہ آیتیں یہی خندق میں نازل ہوئی تھی جب ان کے کھانے کو تھا نہ پینے کو تھا خجوریں ختم ہو گئی کام باقی ہے دس دس کی جماعتیں کھول رہی ہے ایک بڑی چطان آئی جیسے رکا کے آتے ہیں بہت بڑی بڑی شکلوں میں سب آئے حضور کے یہاں چطان ہے سب کے قدر فاورو نے جماعت میں دیا ہے کیا کریں تو حضور اکم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھ دعائیں اچھو ارے بھائی یہ تو بڑی مشکل ہے اچھا تو پھر میں دعا کو اللہ تمہاری مذہب کریں یہ قرآنیں ہوتے ہیں نا ذمہ دا اچھا تو تمہاری مجد میں اچھا یہ بھائی تم تو بڑے حالات میں ہو اچھا اچھا ہم انشاءاللہ خوب دعائیں کریں گے ہاتھ کے لئے دعائیں بھی دو دیکن جیسے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم خود نفس نفیس تشریف لے گئے سب کے قدال فاولوں میں جواب دے لیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بار کیا ہے چکان چوڑا چوڑا ہو گئی اس پر اپنے کوشی پیشن گویا وہ وقت آئے گا سراکہ کے ہاتھ میں کس راکے کنگن ہوں گے اس کا تائم دواری ٹھوکروں میں ہوگا جب سارا سب کچھ ہو گیا اس کا تائم جایا سراکہ کے ہاتھ میں کنگن پہنائے گئے تو صاحب نے کچھ جانتے ہو یہ کیا ہے تاز کو کہہ کے یہ کیا ہے میں جانتا ہوں اس عطاق کو جو اتنی قدرز کا مظاہرہ کرتا ہے محمد شرم جو کچھ کہتے ہیں وہ وہ کہتے ہیں جو اللہ کہلواتا ہے اللہ سچ اللہ کے ہر بات چک محمد شرم سچ آپ کے ہر بات چک یہ ایمار اندر میں اتارنا ہے اس کی مشکنی ہے اس کے لئے زندگیوں کے فیصلے کرنے ہیں اور اس لئے کیا یہ تو معلوم ہی نہیں اس مجمع کون کب مرے گا کسی کو معلوم ہے جب یہ نہیں معلوم ہے تو آج تو یہ مجمع نیت کر لو جتنی باقی ہے اب تک تو خوب بہت کھا لیا بہت کھلیا بہت کچھل لیا اور بہت بہت ارمان پورے کر لیا آج کے آج یہ محنت میری محنت ہے یہ کام میرا کام ہے اس کے تقاضے میں تقاضے ہیں اسی کے لئے زندہ ہوں اسی قلام میں مجھے مرنا ہے ہمت کر کے بتاؤں جیسے حضرت حجبہ رضی اللہ ان کی نقل سارنے کے لئے کھڑے ہوئے تھے سارے کھڑے ہو جاؤں کہ آج کے بعد اس اشتماع سے جو کچھ لے کے جانا ہے وہ یہ لے کے جانا ہے سہائے تشکیل والے دانتے صاحب ملحبہ حق نگر حق نبا پیش را پیش را اے حبیب صدا ملحبہ